بسم اللہ الرحمن الرحیم روس کے دارالحکومت ماسکو میں طالبان اور افغان حکومت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ ایک ملک میں کئی دہائیوں کی جنگ کے خاتمے کے لیے انٹرا افغان مذاکرات مزید جاری رکھیں گے طالبان کے سابق ترجمان اور مذاکراتی ٹیم کے رکن سحیل شاہین نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد دوہا میں امن مذاکرات کو تیز کرنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ مذاکرات کو تیز کیا جائے کیونکہ اس سے ہمیں مستقل جنگ بندی اور امن لانے میں مدد ملے گی اور یہی ہمارا مقصد ہے اجلاس سے خطاب کے دوران سحیل شاہین نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک اسلامی حکومت کا حصول ہے اور جو تمام افغانیوں کی نمائندگی کرے گا لیکن پھر بھی ہم افغانیوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں سحیل شاہین نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ 18 ماہ تک بات چیت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ 14 ماہ کے اندر ہمارے ملک سے نکل جائیں لیکن اب وہ مزید رہنا چاہتے ہیں اگر وہ اپریل کے آخر تک نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معایدے کی خلاف برزی کر رہے ہیں اور یہ خلاف برزی ہماری طرف سے نہیں بھلکہ ان کی طرف سے ہوگی جس کا ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا طالبان کے اس بیان سے چند گھنٹے قبل امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ یکم ماہ پر انخلا کرنے کی بجائے نومبر تک اپنی فوج کو افغانستان میں رکھنے پر غور کر رہے ہیں اور اس سلسلے سے انہوں نے اپنے وزیر دفاع سے بات چیت کی ہے اس سے پہلے بھی امریکی صدر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یکم ماہ تک افغانستان سے نکلنا کافی مشکل ہوگا جس پر طالبان نے براہ راست رد عمل دیا اگر امریکہ افغانستان سے نہیں چلا جاتا تو ہم اپنے حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں گے اٹھارہ مارچ کو روس میں جاری اجلاس کے اختتام پر روس، چائنہ، پاکستان اور افغانستان حکومت نے امریکہ اور طالبان سے افغان جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا اور دوہا معاہدے کی پاسداری سمیت انٹرا افغان مذاکرات کو جاری رکھنے پر زور دیا تھا ناظرین دوسری جانب روس میں جاری اجلاس کے دوران شروعہ سے خداب کرتے ہوئے طالبان کی طرف سے ملہ عبدالغنی برادر نے کہا کہ دوہا معاہدہ تمام فریقین کی ذمہ داریوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اسلامی عمارت نے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم دوسرے فریق سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اس اجلاس میں افغان حکومت کی جانب سے ڈاکٹر عبداللہ، سابق افغان صدر حامد کرزائی اور طالبان کا سب سے بڑا حریف جرنل عبدالرشید دوسم بھی شامل تھا طالبان رہنماء ملہ عبدالغنی برادر نے جرنل عبدالرشید دوسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جو جنگ بندی نہیں چاہتے کیونکہ اس جنگ سے ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنی طاقت اور حکمرانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور قابل میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی طرح جنگ پسند اناثر کو سپورٹ کرتے ہیں ملہ عبدالغنی برادر نے مزید کہا کہ مستقبل کا اسلامی نظام بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی عوام اور ان کے ہمسائے ممالک سب کو فائدہ ہو ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہ کرے اس کانفرنس کے بعد افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ملہ عبدالغنی برادر کے خطاب کے حوالے سے کہا اسلامی امارت نے اپنی سرگریموں کو کم کر دیا ہے اور اگر معایدے پر مکمل عمل ہو جاتا ہے تو تمام مجودہ مسائل حل ہو جائیں گے لیکن اس کے برعکس دوسرے فریق نے اپنی ذمہ داریوں کو ادار نہیں کیا معایدے پر دستخط کرنے کے بعد اب تک ایک ہزار سے زائد خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں ہم نے بین الاقوامی برادری اور تمام ممالک کو بار بار اسے آگاہ کیا تھا ہمارے باقی قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا بلیک لسٹ اور ایوارڈ لسٹ کو بھی ختم نہیں کیا گیا تو ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ